سرفراز نواز نے اس سے قبل بھی میاداد اور بخاطر پجوے کے الزامات آئید کیے تھے جس پر دونوں نے اس کے خلاف مقدمہ کیا مگر میاداد نے مقدمہ واپس لے لیا تھا کرکٹرز کی غیر ذمہ دارانہ حرکات اور بیرون ملک سرگرمیوں کے حوالے سے راکم کی کرکٹر مشتاق احمد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نوجوان کرکٹرز بیرون ملک دورے پر ہوں تو کلبوں وغیرہ میں جاتے اور غیر ذمہ دارانہ حرکات کرتے تھے مشتاق احمد جب سے اسلام کی طرف آئے ہیں ان کی کایا ہی پلٹ گئی ہے وہ سعید انور کے ساتھ ملکہ تبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں خاص طور پر کرکٹرز کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دن وسیم اکرم کو بھی اس طرف لے آئیں گے وسیم اکرم کے لیے کپتانی کانٹوں کی سیج بن گئی تھی اس نے تہیہ کا لیا تھا کہ اگلے ٹیس سے پہلے ہی وہ کوئی فیصلہ کر لے گا کیونکہ وہ ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو اپنی اثر شناکت کو کھو کر کپتانی کی کرسی سے چمٹا رہتا اس کی بالنگ اور بیٹنگ بری طرح متاثر ہو رہی تھی این ممکن تھا وہ دل برداشتہ ہو کر کپتانی چھوڑ دیتا کہ اسی شام جا وہ ہوتل میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا ہما کا فون آ گیا وسیم اکرم کے پسند مردہ دل میں زندگی کی لہے دوڑ گئی اس نے ہما کو اپنی پریشانیوں سے آگاہ کیا اور کہا ہیلو ہما میں ان حالات میں کپتانی نہیں کر سکتا اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہما ایک ماہر نفسیات اور بڑی پر اعتماد لڑکی تھی اس نے سوچا اگر اس نے وسیم اکرم کو ڈپریشن سے نہ نکالا اس کا یہ غلط فیصلہ اس کے پیشاورانہ کیریئر کو تباہ کر دے گا اس نے وسیم اکرم سے کہا وسیم ترقی کے خواب دیکھنا بڑی آسان بات ہوتی ہے بوس کی کرسی کا اپنا ہی چارم ہوتا ہے مگر اس کی مشکلات کا کسی کو ادراک نہیں ہوتا ذرا سوچو جب تم ایک کھلاری تھے تو اپنے کپتانوں کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہوا کرتے تھے تم بھی یہی سوچتے تھے کہ ان کے بعض فیصلے غلط ہوتے ہیں اگر وہ یوں کرتے تو پاکستان جیت جاتا اگر وہ یوں نہ کرتے تو نتائج بہتر نکلتے ہما نے بڑی ملائمت کے ساتھ سمجھایا وسیم یہی سب کچھ تمہارے جونئر اور دوسرے ٹیم امبران سوچ رہے ہوں گے یاد رکھو وسیم اب اگر تم نے کشتی بیچ مندھار میں چھوڑ دی تو کرکٹ کی تاریخ تمہیں ایک بزدر کپتان کہے گی اور پھر تمہیں کبھی بھی کپتان نہیں بنایا جائے گا لہٰذا تمہیں چاہیے کہ حالات کا ڈٹ کا مقابلہ کرو خوب لڑو صادق جذبوں کے ساتھ محاذ پر ڈٹ جانے والے سپاہی دشمن کی پوری صف کو الٹ دیتے ہیں وسیم اکرم دم بخود ہما کی باتیں سنتا رہا اس کا ڈپریشن بہت حد تک دور ہو گیا تھا لہٰذا وہ چہکتے ہوئے بولا میری ڈاکٹر مجھے یہ بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں ہما سمجھ گئی کہ وسیم کا ذہن اتدال پر آ گیا ہے تو وہ بولی ظاہر ہے ابھی کافی دیر ہے اکتوبر میں شادی ہونے والی ہے تیاریاں ذرا آہستہ آہستہ ہی ہوں گی لو بھائی صرف چھے مہینے رہ گئے ہیں شادی میں اور تم کہہ رہی ہو ابھی دیر ہے خدارہ کوئی ایسا منتر پھونک دو کہ یہ چھے مہینے پل بھر میں کٹ جائیں تمہارے نفسیات ہو وقت کو اپنا ٹائز کر دو کم از کم یہ گزر ہی نہیں رہا ہما نے کہہ کہہ لگایا اور کہنے لگی اگر وقت کو اپنا ٹائز کر دیا تو پھر ایک جگہ ہی رک جائے گا یہ چھے مہینے تو قیامت کی گھڑی بن جائیں گے وسیم اکرم اپنے ہونے والی بیوی کے جواب سے محضوظ ہوا اور کہنے لگا ہما تم جانتی ہو اس وقت مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے ایک تم ہی ہو جو میرے درد کو سمجھ رہی ہو پلیز روزانہ مجھے فون کرنا یا پھر ایسا کرنا میں خود تمہیں فون کر لوں گا ٹھیک ہے ہما چہک کر بولی جب بھی تم پریشان ہوا کرو مجھے فون کر لیا کرو بہت اچھا میری ڈاکٹر وسیم اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا ہما کے فون نے وسیم اکرم کو مسائل سے لڑنے کا حوصلہ بخش دیا تھا